اب ہم نے بنانا ہے اس کا پیس کیونکہ ہم نے ایک کینڈا بنایا ہے اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ میرا پیس آنا تھا تو اس کی میں نے کلام بنائیے اور یہ اس والے پیس سلام علیکم جناب آج ہم لگانے والے اس سیڈی کی ٹائلز لیکن ٹائلز ماربل تو ہم نے لگا دیا اب ہم نے لگانے ہے ریزر اچھا ریزر ہم لگائیں گے اور اس کے ساتھ ٹائل بھی ہماری لگی ہے آج میں آپ کو بتا ہوں گا اگر آپ ریزر لگاتے ہیں ریزر آپ کا ایک ہنج موٹا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ ٹائلز بھی لگانی ہے تو کس طرح لگائیں گے دوستو پریکٹیکل کر کے سمجھاؤں گا بہت ہی بہترین طریقے سے کیونکہ ہم پوری راہ سوچتے ہیں کہ صبح ہم نے جا کے کس طرح کام کرنا ہے ہم تو سوچ کے کام کرتے ہیں لیکن آپ کو میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں دوستو میں ہوں عبدالقادر آپ دیکھ رہے ٹیکنیکال ٹھیکے دار ویڈیو بہت ہی مذہدار ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آپ نے سکیپ بلکل نہیں کرنا اگر آپ نے سکیپ کر دیا نا اس طرح کا اگر آپ کے پاس کام آیا ماربل کے ٹپے لگے ہیں یہاں ریزر لگیں گے اور ادھر ٹائل لگے گی ریزر جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موٹا ٹائل ہوتی ہے ہماری پتلی اگر ہم اس کو باہر نکالیں گے تو یہاں سے شو ہوگا اگر ہم ٹیس کو باہر نکالیں گے تو یہاں سے شو ہوگا اس کو کیسا لگانا ہے پریکٹیکل آپ کو کر کے سمجھانے والا ویڈیو کے آپ نے بلکل ساتھ رہنا ہے اب تو ویور لگانا ہے ہم نے ریزر اچھا ریزر تو ہم نے لگانا ہے اس کا سائز تو ہم کریں گے اب ہم نے یہاں کی ٹائلیں بھی لگانی ہیں یہ والی ٹائلیں ہماری نیچے سے لگی ہیں ان کو ہم نے اوپر لے آنا ہے ان کو اور ریزر کو ساتھ میں ملانا ہے کہ جوڑ ہمارا نظر نہ ہے یہ تو آپ کو میں بتاؤں گا اور دوسری بات یہ کہ اس کی ہم پمیش کر لیتے ہیں یہاں سے اور جتنی ہماری پمیش یہ ہے اتنی ہم ریزر پر نشان لگا کے ریزر کی کٹنگ کر لیں گے سب ریزر ایک نشان لگا کے کٹنگ کر لیں گے کہ ہم جب لگائیں تو ہماری آسانی ہو اور اس کو ہم نے لگانا کیسے اس کو کیسے ملانا ہے یہ بہت ضروری ہے ویڈیو میرے خیال سے یہ جتنی ویڈیو میں نے بنے یہ نا سب سے بہتر ویڈیو یہ بننے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ بھائیوں کا میں شکریات آ کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہو فل باش کرتے ہو شیئر بھی کرتے ہو چینل بھی سسکرائب کرتے ہو اور لائک بھی کرتے ہو تو میں گوڈ لکھ کہوں گا آپ سب بھائیوں کو اچھا میں نے اس ریزر کو اوپر نشان لگا لیا تھا اب میں پھٹی رکھوں گا پھٹی رکھ کے اس نشان کو اوپر سیدھا کرلوں گا کہ میں جب بلینڈر چلاؤنا تو میرا نشان بلکل سیدھا ہے اور میں جب ریزر لگاؤں تو ریزر میرا بلکل فکس آئے اس میں جھری بھی نہ ہو ایسا نہیں کرنا آپ بھائیوں نے کہ ریزر کو چھوٹا کاٹ دینا جب لگائیں تو اس میں جھری آ رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سے دو دفعہ زیادہ کاٹنا پڑے گا گھسنا ہی پڑے گا کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن کام اچھا ہونے چاہیے جو سیڑھی ہوتی نا پورے گھر کی جان ہوتی ہے سیڑھی اب آپ جب لگاتے نا تو اس ٹیم آپ نے دل کھول کے کام کرنا ہے وی اے پی قسم کا اچھا اب میں اس کو کاٹ لیتا ہوں کاٹنا کیسے آپ نے نشان کے اس طرف رہنا ہے نشان کے اس طرف نہیں آنا پیس چھوٹا ہو جائے گا اب ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ لیا ریزر کو تو اب ہم نے یہ والی ٹیل لگانی اس کے ساتھ ہم نے ریزر ملانا ہے تو ہم نے کرنا ہی چاہے کہ پہلے تو ہم یہ والی ٹیل کاٹ لیں گے اس والی ٹیلز کو لگائیں گے جو ہماری دیوار پر ٹیل لگنی ہے پہلے تو ہم اس کو لگائیں گے تو اس کو کیسے لگانا ہے یہ ہمارے پر پینسلیں ہم اس کو نشان لگائیں گے اور ہم اپنے ساتھ سے اس ٹیلز کو کاٹ لیں گے ابھی تو ہم اس کو بڑی کاٹ لیں گے کہ پھر ہم لکھیں گے اس کے ساتھ ریزر تو ریزر ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے تو میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ کس طرح آپ نے اس ٹیلز کو ریزر کے ساتھ ملانا ہے اور آپ کو جوڑ نظر نہ آئے کیونکہ یہ ہوتی ہے کاریگری اگر جوڑ نظر آیا تو پھر تو عجیب سا لگے گا پورا لگے گا اور کتنا خوبصورت ماربل بھی لے کر آئے ہیں یہ لوگ اچھا میں نے اس پیس کی کٹنگ کر لی اور اس کو میں رکھ کے دیکھتا ہوں کیا ہمارا پیس صحیح کٹا ہے کہ نہیں تو بلکل یہ صحیح کٹا تو آپ دیکھیں اس کو میں نے اوپر نہیں کاٹا ابھی میں نے یہ والا ہیسا کاٹا کہ اس کے اندر چلا جائے اور اس ٹپے کے ساتھ مل کر آ جائے کیونکہ یہ والا ہیسا میں تب کاٹوں گا جب میں یہ ریزر رکھوں گا اس سے ملا کے نا پھر کاٹوں گا ابھی میں نے نہیں کاٹا اچھا اب ہم نے کاٹنا ہے ریزر اس ٹیل کو ہم نے کاٹا چیک بھی کر لیا اب ہم نے کاٹنا ہے ریزر تو کیسے کاٹیں گے ہم نے یہ پھٹی لینی ہے نیچے والی ٹیل کے ساتھ ملا دیں گے جو نیچے والی ہماری ٹیل ہے اس کے ساتھ ہم نے پھٹی ملانا ہے اور اس کے اندر والے حصے پر ہم نشان لگا دیں گے اچھا یہ ہمارا نشان تھا تو ہم نے اس کو سیدھی سائٹ پر کر لیا گنیاں یہاں سے رکھیں گے اور اس نشان کو گنیاں میں کر لیں گے گلکل سیدھا یہ اب یہ والا جو ہمارا ہے نا ٹکڑا یہ ہے فالتو تو اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اچھا اس پیس کو ہم نے آدھا کٹا پورا ہم نے اسی لئے نہیں کٹا کیونکہ یہ جو ہمارا بلیڈ ہے نا یہ گرم ہو کے پگل رہا ہے کیونکہ پتھر ہے ہاتھ تو ہم کیا کریں گے اس نشان کو پیچھے اتار لیں گے دونوں طرف کٹ لیں گے کہ ہمارا جو پیس ہے نا وہ آسانی سے کٹ جائے گا اگر آپ کبھی ایک انچ کا ماربل ہے اور لمبا پیس ہے تو یہی والا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے دونوں سائٹ سے اس کو کٹ لینا ہے آدھا نیچے سے کٹنا ہے آدھا ادھر سے کٹنا ہے آدھا اوپر سے کٹنا ہے پیس کی میں نے کٹنگ کر لی اس کو دوبارہ سے رکھ کے دیکھتے ہیں پھر ہم پھٹی ملا کے دیکھتے ہیں کہ کربل کی ٹکر ہے وہ پھٹی میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی تو یہ دیکھیں لائف آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل یہ پھٹی میں آ رہا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلا پروسس آپ کو بتانا ہے اگر میں نے یہاں سے ٹائل لگائی اس کے ساتھ تو یہ ٹکر شو ہوگی کیونکہ ہمیں ٹکر شو کرانی نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کام جو ہر فنشنگ کے ساتھ ہو تو ہم کیا کریں گے اس کی کلم بنائیں گے تو آپ نے گلینڈر کو لینا ہے اور اس طرح آپ نے چلا اچھا ہم نے اس کی آدھی کٹنگ کر لی اب میں کیا کروں گا کیونکہ بلیڈ ہمارا فسرا تب تی سے موٹا تو اب میں اس کو ایسے کلٹی کر لوں گا ایسے کلٹی کر کے نا آپ کا انداز ہے آپ نے یہاں تک کٹا تو آپ اس کو ایسے کٹ لیں گے تو آپ کی ایٹومیٹک کلم بن جائے گی کیونکہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی ہاں تو ہمارے پیارے ویور چکیے آپ نے دیکھیں اب جب میں اس کے ساتھ ٹیز چکوں گا تو اس کا جوڑ کا پتہ نہیں چلے گا اچھا آپ دیکھیں ہم نے اس ٹیز کی بھی کلم بنا لیے اس طرح ریزر کی بھی ہم نے کلم بنائیے ٹیل کی بھی کلم بنا لیے اب ہم اس کو لگائیں گے اور آپ کو جو ضروری چیزیں وہ بتانیے میں نے کیونکہ یہ والی جو سائٹیں یہاں پہ بانڈ ہاتا کم تو اس لئے ہم نے ادھر والی سائٹ پہ بانڈ کم دیئے اور اس سائٹ پہ ہمارا تھوڑا سا بانڈ زیادہ تھا تو ہم نے زیادہ لگا دیئے اب اب اس کو ٹھوکیں گے اور یہ آپ دیکھیں کلم کیسی بھیترین بن گئی ہے ریزر لگایا تھا اس کے بعد ہم نے یہ والی ٹیس لگائی تو اب لگانا ہے ہم نے یہ والا ریزر تو ریزر کیسے لگائے جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے ایک کینڈہ بنایا ہے اس کینڈے کی مدد سے ہم لگائیں گے ریزر کیسے لگائے جاتا ہے آپ نے ساتھ رہنا جتنا ہمارا لگنا ہوگا آپ نے بہت بھر بھر کے کرنڈی نہیں لگا دی نہیں بعد میں آپ کو ریزر ہی نہیں کالنا پڑے اس طرح ہم لگائیں گے بانڈ اچھا بانڈ ہم نے لگا لیا تو آپ ریزر کو ہم لگا لیتے ہیں اس کو ایسے رکھتے آپ نے تھوڑے کے مدد سے اس کو ٹھوک لینا ہے پھر ہمارا یہ کینڈہ اس کینڈے کو ہم چیک کریں گے کیا ہماری جو سیٹوں کی ٹکنے سے یہ والی یہ دونوں طرح برابر ہے کی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہاں سے ہمارا سیار ہے ادھر سے تھوڑا سا ریزر بھار ہے تو ہم اس کو ٹھوک لیں گے ٹھوک کی نا دونوں طرف یہ والے کینڈے برابر کر لیں گے یعنی کہ ہماری پوری سیڑھی کی جو ٹکنے سے نا وہ اس کینڈے کی مدد سے ہم برابر رکھتے ہو جائیں گے کہ یہ والے جو ٹکنے سے اس میں فرق بلکل نہ آئے اچھا اب ہمارا ریزر یہ لگ گیا ریزر ہم نے لگا لی ہے تو اب ہم نے لگا لی ہے یہ والی ٹیل اس ٹیلز کو کیسے لگائیں گے یہ تو میں نے آپ کو پہلے دکھایا کہ اس کی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے اور وہ ہم نے کر بھی لی تھی اس کے اندر ہم اس کو ایسے پسائیں گے بلکہ اندر نہیں پسائیں گے ہم اس کے ساتھ رکھیں گے اس والی ٹیلز کے ساتھ اس کو رکھیں گے اور یہاں سے ہم نشان لگا لیں گے یہ بلکل ہمارے اس کی سیدھ میں اس کی سیدھ میں ہم نے نشان لگا لیں کیونکہ جب ہم ٹیلز لگائیں گے نا تو بلکل اس کے ساتھ برابر آئے گی جیسے یہ والی ہماری ٹیلز لگیے تو ہم اس کو گنیا کے مدد سے سیدھی کر کے نا اس سائٹ کی ہم کلم بنائیں گے پہل کے ہم نے کٹنگ کر لی اب ہم نے بنانی ہے اس کی کلم اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ میرا پیس آنا تھا تو اس کی میں نے کلم بنائی ہے اور یہ اس والے پیس کی میں نے کلم بنائی ہے اور یہ میں نے کھانچہ بنائے گے ہمارا جو ماربل کا یہ والا کھانچہ اگر میرا کیمرہ میں دکھائے تو اس کے اندر چلا جائے تو اس کو اب ہم رکھ کے دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارا پیس صحیح بھی آ رہے کی نہیں اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل فٹ آ رہا ہے اتنی محنت لگ رہی ہے جس کی انتہا نہیں ہمارے یہ پیس بھی لگ گئے ہیں اب یہی پروسٹس ہم کریں گے اس ریزر کو رکھیں گے یہاں سے پھٹی ملائیں گے نشان ماریں گے کارٹ کے کلم بنائیں گے اور اسی طرح ہم لگاتے ہو جائیں گے جناب ہم نے اس پیس کی بھی کٹنگ کی ہے بہت ہی انوکھا پیس تھا یہ کافی ٹائم لگا ہمیں اسی ایک پیس کی اوپرنا ہمیں ایک گھنٹہ لگا اب آپ دیکھیں ال کتنے بنائے وہ اس لیے بنائے کہ ہم جب پیس لگائیں نا تو اس میں فنیشنگ صحیح آئے فنیشنگ میں کوئی مسئلہ نہ آئے بھلے ہمارا جتنا ٹائم بھی لگے ہم لوگ اپنے کام کو جو ہے نا ہم کوٹٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صحیح ہونا چاہیے وقت ہمارا بھلے جتنا لگے دیکھو ادھر سے بھی کلم بنائی برابر آگئی کون آگر کیمرہ میں دیکھائے یہاں سے بھی دیکھو صحیح آئی ادھر سے بھی فکس ہے یہاں سے بھی صحیح آئی یعنی کہ کام کرنا اگر صحیح کام کرنا ہے نا تو بہت ٹائم لگتا ہے اچھا اس پیس کو لگانے کے بعد اب ہم نے بنانا ہے اس کا پیس اس کا پیس کیسے بنائیں گے ہم سب سے پہلے تو یہاں ٹائل رکھیں گے اور یہاں پیس کو پینسل سے نشان لگ کے نا پینسل سے نشان لگا کے نا اس پیس کو ہم کٹ لیں گے بلکل سیدھا اچھا اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہماری یہ ایک انچ کی پٹی آ رہی ہے اس کی کٹنگ کے کٹنگ تو ٹائلز کو ایسے رکھ کے یہاں سے کٹنگ کر لیں گے وہ ادھر سے بھی نشان لگا دیں گے ہو سکتا ہے ہمارے لیویل میں فرق ہو ویسے ہوگا نہیں فرق کیونکہ ہمارا ٹپا لیویل میں لگا گا اس کی نشان لگا دیئے اب ایسے رکھ کے یہاں پہ اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے اس ٹکر کے برابر ایسے کہ یہ والا پیس ہی ہاں آئے گا اور یہ والی پٹی ایسے ہے کہ ادھر اس کی کلم بنائیں گے اور اس کی کلم بنائیں گے اس کو سیدھا کاٹنے کے بعد اس پیس کو ہم نے رکھا اب اس کو کاٹنا گیتے ہیں اس کو کاٹنا بلکل آسان ہے اب ما شاء اللہ سے جی بڑی مشکل کے بعد یہ پیس بھی ہمارا بنی گیا ہے اس کو رکھ کے دیکھنے کیا یہ ہمارا فکس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ماشاء اللہ آپ دیکھیں بلکل ٹھیک آ رہا ہے ہاں تو میرے پیارے بیور بونڈ لگا لیا ہے اب اس پیس کو ہم لگاتے ہیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے لگانا ہے ایسا نہیں کرنا کہ ہم نے ٹھوکتے ہی پیس کو ہی توڑ دینا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹے کی محنت ہم ایک منٹ میں یہ خراب کر دیں یہ دیکھیں اب ما شاء اللہ ہمارا پیس بلکل فٹ بیٹھا ہے یہ والی پٹی اس پٹی کو لگائیں گے پہلے پھر ہم نے یہ والی سائٹ لگانی ہے ٹائل لگانی ہے ہماری ساری ٹائل آرہی نا ٹائل لگانی ہے پھر اس کے ساتھ ہم ریزر جوائنٹ کریں گے فینلل لک انشاء اللہ آپ کو دیکھوں گا ماشاء اللہ سے فینلی ویور ہماری لک دیکھیں سیڈی کی اس طرح ہم نے کام کی ہے کل میں بنائی ہے سنیشنگ دیکھیں اگر میں آپ کو قریب سے دیکھوں تو آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے آپ دیکھیں کتنی سفائی سے یہ تو مٹی چاڑے دیکھیں یہ اس کی دیکھیں کل میں یہ جوڑ دیکھیں یہ تو کالی سٹیمر سے پھلیں گی ہے آپ دیکھیں کلی نہ آپ کو کوئی جوان نظر نہیں آئے آپ کوئی اس لیے سنیشنگ دیکھیں ماشاء اللہ سے زوزرس قسم کا ماشاء اللہ سے کام ہوا ہے اگر کسی بھائی نے ہم سے کام کرانا ہو تو نمبر سکرین پہ آ رہا ہوتا ہے ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہماری سرویس لے سکتے ہیں ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس جگہ میں جب تک کے لیے اداف